دنیا کا سب سے لمبا ٹریپک کب اور کتنے دن اور کہا پر جام ہوا تھا ایسی ہی انوکی معلومات جسے جان کر آپ کے حیرت کی انتہا نہ رہے گی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اگر ہم کسی بھی ٹریپک جام میں پان سے دس منٹ کے لیے فنس جائیں تو ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی کئی دن کے لمبے ٹریپک جام بھی ہوئے ہیں جی ہاں آج ہم آپ کو ایک ایسی انوکی معلومات دینے والے ہیں جسے جان کر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی سال دو آزار دس میں چین میں ایک ایسا ٹریپک جام ہوا جس نے ہر سننے والے کو حیران کر دیا گاڑیاں بارہ دن تک ایک ہائیوے پر پسی رہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دوران لوگوں نے اپنا وقت کیسے گزارا ہوگا اس کو چائنہ ہائیوے ایک سو دس ٹریپک جام کہتے ہیں پچھلے دس سے پان سالوں کے دوران چین کے لوگ غربت کی سطح سے اوپر آئے ہیں گاڑیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو چین میں انتہائی سستی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور اس ملک میں تقریباً ہر دوسرے بندے کے پاس گاڑی موجود ہے ان میں گاڑیوں کی تعداد لگ بگ تیس کروڑ ہے ایک وقت ایسا تاکہ پجنگ کی حکومت نے یہ اعلان کیا تاکہ ہر ڈرائیور ہفتے میں ایک دن اپنی گاڑی گھر میں ہی رکھے گا تاہم اس ٹریپک جام میں بارہ دن تک سو کلومیٹر تک گاڑیاں پسی رہی تھی ہائیوے ایک سو دس کو صرف ٹرکوں کے لئے ماس کیا گیا تا لیکن ملک میں گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے بعد اس ہائیوے کو تمام ٹریپک کے لئے کول دیا گیا لوگ یہاں بارہ دن تک پسے رہے جبکہ آس پاس کے گاؤں کو جب یہ خبر مریب تو انہوں نے کانے پینے کی اشیات تین گناہ زیادہ قیمتوں میں پروخت کرنا شروع کر دیے حکومت نے پولیس کی باری نفری یہاں تینات کی تاکہ ڈاکو اگر لوٹ مارنا شروع کریں تو اس کی ممانعت کریں تو یوں یہ دنیا کا سب سے طویل ٹریپک جام ثابت ہوا تو یہ تھی آج کی ہماری خبر ملتے ہیں نیس فیڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ